بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلات و السلام على رسول اللہ وعلا آلہی وآесحابی جمعین اما بعد ربی شرحل صدری ویسر لی عمری وخلو 상황 السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برد سے لے کے ان کا چائلر ہوت ڈسکس کریں گے لازٹ کلاس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب ڈسکس کیا تھا اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتاؤ کہ ان کے عباو اجداد کون تھے مزے کی بات ہے کل میں اپنے فادر ان لوگ کے ساتھ بیٹھا تھا ان کا گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اپنے عباو اجداد کو بڑا یاد کر رہے تھے اور اپنے والد کو اپنے دادا کو اور وہ ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ میرے والد ایسے تھے کہ میں نے ہمیشہ انہیں دوسروں کی مدد کرتے دیکھا گاؤں میں چلتے چلتے چھڑی سائٹ پہ شاخ سائٹ پہ کر دی کسی کا پانی کا مسئلہ بنایا ہے تو اس کو پانی دلوا دیا یا یہ کہ کوئی وارٹر ڈسپیوٹ چل رہا ہے گاؤں میں ہوتے ہیں اس طرح ڈسپیوٹ وہ حل کرا دیا وغیرہ وغیرہ اور پھر اپنے دادا کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے وہ تو اتنا نیچرل تھا ان کا بتانا اتنا اورگینک تھا ان کی تعریف کرنا اپنے عباو اجداد کی اور اتنے اورگینک لوگ تھے وہ یقین کریں گاؤں کے رہنے والے کہ مجھے یاد آرہا تھا کہ دیکھیں سبحان اللہ بھی پرسوں ہی ہم نے پڑھا کہ کتنی اورگینک زندگی تھی ان لوگوں کی کتنے سمپل تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو عباو اجداد تھے میں نے آپ کو ان میں بہت جو پرومننٹ عباو اجداد ہیں ان میں کسیے کون تھے کسیے نے کیا کیا تھا کسیے کسیے جو پولیٹیکل پاور دارون ندوہ بھی قائم کیا اور پولیٹیکل پاور قریش کی واپس لے کر آئے مکہ میں ٹھیک ہے تو اس لئے کسیے کسیے was the star of the قریش ہاشم نے کیا کیا ایک نومک ایمپاورمنٹ قریش کی ہاشم جو تھے یہ وہ تھے کہ جو سفر جنہوں نے کیا رہلا تشیت آئی ورسائف one journey in the winter one journey in the summer سمر میں کہا پہ روم میں اور winter میں یمن وہاں سے یہ ٹریڈنگ کر کے لاتے تھے اور that's how he grew مکہ تو اس طرح کے عباو اجداد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے ان کی جو lineage ہے وہ بھی بہت noble پیدا کی تھی تو اللہ نے ابراہ کی فوج سے کعبہ کو تو بچایا لیکن symbolically دیکھا جائے تو اپنے نبی کو بھی حفاظت کی کہ اس پہ بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی تو ابراہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو جہنم کے پتھر تھے ابابیل جو تھی وہ جہنم کے پتھر اٹھا کے لائے تھے اپنی چونچ میں اور وہ پتھر acidic تھے جب وہ گرے ان پہ تو ان کی باڈیز جو ہے ڈیزولو ہو گئے اور ابراہ کا تو بہت ہی برا انجام ہوا بہت ہی برا اس کو ڈیزولو ہوتے بقاعدہ لوگوں نے دیکھا بہت بری طرح وہ ڈیزولو ہوا تو anyway عبد المطلب کی میں بات کر رہا تھا he was very brave اور عبد المطلب نے جس طرح سے ابراہ کو فیس کیا جس طرح وہاں جمع رہے دعا کرتے رہے کہ اللہ پروٹیکٹ کر کعبہ کو اسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قریش اللہ کو مانتے تھے ٹھیک ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کائنات کس نے بنائی ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے خالق کون ہے رازق کون ہے یہ فوراں کہیں گے اللہ تو اللہ کا وہ مانتے تھے لیکن ان کا شرق تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک انہوں نے دوسرے ٹھہرا دیا اور یہی آج کا موڈرن شرق بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ کسی ولی یا کسی پیر کو وہ ایٹریبیوٹس دے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ایٹریبیوٹس ہیں تو توحید جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے ظاہر ہے توحید کا تقاضہ تو پھر یہ ہے نا کہ اکثر میں یود کو سمجھاتا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ کی دل کا جو سب سے پریشس کونہ ہے سب سے سب سے سب سے پریشس کونہ اس میں صرف اللہ ہے یہ توحید ہے اور کوئی نہیں ہے دور دور تک اس میں کوئی نہیں ہے نہ اس میں ماباپ ہے نہ اس میں کوئی نبی ہے نہ اس میں کوئی ولی ہے نہ اس میں کوئی خاتون ہے اور اگر اس میں کوئی آ گیا تو یہ شرق ہے اس لئے توحید کو انڈرسٹینڈ کریں صرف اللہ ہے فیزیکلی نہیں فیزیکلی اللہ is over the earth جیسے اس کی شان کو لائک ہے مراد اس سے کہ اللہ کی یاد اللہ کی بڑائی اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کونے میں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عباؤ اجداد they were the most noble most brave courageous اور بہت زبردست lineage point to ponder for you guys is کہ اگر آپ چاہتے ہیں سو سال بعد آپ کی lineage بھی اچھی ہو کل کو آپ کے بچے نیک ہوں ٹھیک ہے نہ سوچنا چاہیے آپ کو ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں تو you have to become the one جو اس چیز کو سیٹ کرے گا ٹھیک ہے اسی کو اسی سے motivation لیں ایک اور similarity آپ لوگوں نے بتانی notice کی کہ نہیں last class میں میں نے بتایا تھا کہ چلیں یہ بتائیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ میں کیا similarity ہے یہ میں چاہتا تھا last class سے آپ پک کریں عجیب بات ہے کہ حضرت اسماعیل کو بھی حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں زبا کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی عبد المطلب نے یہی قسم کہای تھی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں یعنی جس سے لینیت شروع ہی وہ اسماعیل ہے اور جو باپ ہیں وہ عبداللہ ہیں تو دونوں کا ہی same background ہے یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی اپنی راہ میں accept کر رہے تھے لیکن یہ کہ دونوں کو save بھی کیا ایک سے عید الازا آئی حضرت اسماعیل سے عید الازا کا concept آیا دوسرے سے blood money hundred camels کساس تو دیکھیں یہ اللہ کے plans ہیں کچھ بھی coincidence نہیں ہوتا اللہ پہ ایسے trust کریں کہ میں کہتا ہوں کہ بس لوگ آپ پھر trust کی داد نہیں اللہ تعالیٰ کبھی mistake نہیں کرتا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ never forgets اللہ تعالیٰ جو decide کرتا اور اللہ ایک بار کچھ decide کر لے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ کو جان اللہ کو پہچان شروع کرتے ہیں انشاءاللہ childhood کے حوالے سے اور رسول اللہ کی برت کے حوالے سے ایک اور بات میں سی کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 دیکھیں کس طرح قرآن مجید ان پہ اللہ نے ان کے قل پہ نازل کیا اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اور نمبر ثری یہ کہ آپ کو واقعات پتا ہو کہ کل کو اسلام حسٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں آپ نبی صلی اللہ علیہ 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 سکیں ٹھیک ہے یہ تین چار مقاصد نمبر فور یہ کہ سیرہ 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 سے سیرہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبت جن سے کرتا ان کو آزماتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اور اللہ نے پتہ نہیں کس سے کیا کام لینا ہے اور دیکھیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ سے ایک ریفارمر اٹھ جائے گا اس لیے میں سٹوڈنٹس کو میشہ کہتا ہوں کہ یہ بہانے کہ میں فلانے سکول کا نہیں پڑھا میں فلانے انسٹیٹیوٹ کا نہیں پڑھا اللہ تعالی گاؤں سے ایک بندہ اٹھا دیتا ہے جو بہت بڑا ریفارمر بن جاتا ہے آپ کو کیا پتہ ہے یہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں فلانا اکسورڈ کا پڑھا ہوئے یہ ہمارے دنیا بھی بنائے اوئے اصول ہیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ سلم سمپلیس آف لائف سے آئے اور اس لیے جب اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا تو پھر لینا اللہ آپ کو تیار کرے گا اس کام کے لئے یہ چند ایک چیزیں ہیں اینیوے تو ایک پوائنٹ جیسے آپ کو بتا ہے کہ جاہلی عرب اللہ پر یقین رکھتے تھے لیکن یہ اللہ اور الحبل یہ ان کے دو مین آئیڈل تھے حبل یہ عمر اللہ 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 ہو گئی ظاہر ہے knowledge lost ہو گیا اس دور میں کتابیں بغیرہ تو اتنی نہیں لکھی جاتی تھی اور لوگوں نے اس کو شریک ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ گا تو اللہ ان کا ایک بہت بڑا فالس گارڈ بن گیا یعنی قریش مکہ کا حبل اب discuss تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ عربیہ ہی اللہ نے کیوں چوز کیا رومنز کو کیوں نہیں چوز کیا یا پرشنز میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا حالانکہ وہ سپر پاورز تھی ٹھیک ہے سب سے پہلے تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ری وزیٹ کرا دوں اچھا ہے آپ کو ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیئے رومنز اور پرشنز کی دیکھیں عربیہ جو ہے یہ میڈ میں ہے ٹھیک ہے اور عربیہ کے لیفٹ پہ چلے جائیں تو کیا ہے سعودی عربیہ کے اوپر کیا ہے نورت پہ دیکھا کریں بہت دیکھا کریں نورت اوپر عراق تھوڑا سا ادھر چلے جائیں نورت اس کی طرف تو پرشیہ ہے یعنی ایران تھوڑا سا ادھر نورت ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو شام کا علاقہ ہے اردن فلسطین شام آج کے یہ موڈرن علاقے ہیں اسی طرح میڈیٹیرین سی بیچ میں آ جاتا پتہ آپ میڈیٹیرین سی بیچ میں میڈیٹیرین سی کے لیفٹ پہ کیا ہے ٹرکی کا علاقہ ٹھیک ہے ٹرکی اس سے نیچے آ جائیں تو ایفریکہ ہے تو یہ جو بائزنٹائن ایمپائر تھا یہ اصل میں ٹرکی میں تھا کانسٹین ٹرکی سینٹ کانسٹین ٹائن یہ بہت بڑا بادشاہ تھا رومنز کا اس نے یہاں پہ ایک سلطنت قائم کی تھی بائزنٹائن ایمپائر یہ بن گیا حضرت عیسیٰ کے تقریباً دھائی سو سال بعد سینٹ کانسٹین ٹائن نے ٹھیک تو یہ دونوں آپس میں بہت دشمن تھے بائزنٹائن اور سیسنٹ ایمپائر سیسنٹ ایمپائر پرشن ایمپائر اس وقت دنیا کی دو سپر پاورز یہی تھی چائنیز تھے لیکن وہ کوئی اتنی خاص سپر پاور نہیں تھی چائنیز آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے باقی اور ہندوز بھی تھے لیکن وہ بھی خاص سپر پاور نہیں تھی ان دو سے سارے ڈرتے تھے رومن سے اور سیسنٹ سے پنگا نہ لیکن ان کی آپس میں بہت وارز ہوتی دیں انٹریسٹنگلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی چیز کوئنس نہیں ہوتی اللہ کا پرفیکٹ پلان ہوتا سورہ روم نازل ہوتی تقریبا 614 سانیسوی میں اور سورہ روم میں اللہ ایک پریڈکشن دیتے ہیں مسلمانوں کو اگر آپ نے سورہ روم پڑھی چیپٹر نمبر 30 اس میں میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں سورہ روم کی 1st 3 4 ورس سنا دیتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم الیف لا میم غلیبت روم the بیزن تائنس have been defeated اس time they were defeated کیسے I'll tell you فی ادن الارضی وهم من بعد غلاب سیغلبون in the nearest land but they after their defeat will overcome within 3 to 9 years فی بزع سینین للہ الامر من قبل و من بعد within 3 to 9 years they will emerge victorious to Allah belongs the command before and after and that day the believers will rejoice یہ سورت نازل ہوتی ہے 614 سانی اسوی میں 615 پانچ سال بعد رسول اللہ کے نبی بننے کے بعد اور انہی دنوں میں ہجرت حبشا بھی ہو رہی ہے اور ان دنوں کیا چل رہا ہے بائزن ٹائنز اور ان کے درمیان میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری ری وزٹ کراتا ہوں اس کو مورس نے ریپلیس کیا رومن ایمپرر بن گیا مورس یوسر پر یہ بڑا عام تھا ان دنوں میں پچھلے ایمپرر کو سازشیں کرا کے قتل کرایا اور خود ایمپرر بن گئے مورس نے اس کی ساری فیملی کو مار دیا کو بھی مار دیا اس کے بچوں کو مار دیا ان کی لاشیں لٹکائیں اور عبرت بنانے کے لیے خسرو پرویز جو تھا اس دور میں وہ وہاں کا کنگ تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ تھا کیونکہ زورویسٹرینز کا جو ریلیجن ہے ان میں جو ان کا کنگ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا رومنس کا بھی یہ سیم ہی تھا تو خسرو پرویز کا دوست تھا خسرو پرویز کو ایک مورل ایکسکیوز مل گیا اس نے سن عیسوی سے ابھی رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ ہیں نبی بننے میں ایرب میں رسول اللہ گروہ ہو رہے ہیں ایرب کو اللہ پریپیر کر رہے ہیں ایس سٹرونگ انٹیٹی کہ وہ امرج ہو اور یہ دونوں اپس میں لڑکے ویک ہو رہے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ ہے اینیوی اس نے ایریاس کیپچر کرنے شروع کی ہے خسرو پرویز نے اور اتنا سکسیسفل ہوا ایریاس کیپچر کرنے میں سیریا سے نیچے ایجیپٹ تک بھی پہنچ گیا اور بہت تیزی سے وہ پھیلنے لگا یہاں پر وہ پینک ہوا جو مورس تھا اور اس نے ایفریکن گورنر اس کو لیٹر ہرکولیس خیر بڑا وارئر تھا بڑا بہادر تھا وہ کانسٹینٹینو پول گیا اور یہ چھ سو دس سن اسوی کی بات خسرو خیر وار کو کانٹینیو کرتا گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ کرسچن اور جیوز نے خسرو کا ساتھ دیا کیونکہ یہ جو چیلسیڈونین کرسچن تھے ہرکولیس والے یہ بہت صفاق قسم کے کرسچن تھے اور یہ قتل و غارت کرتے تھے ہر اس کرسچن کی جو ان سے ڈسیگری کرتا تھا سچ ایز نیسٹورین اینڈ جیکوبین یہ دو فرقے تھے کرسچن کے اس ٹائم پہ تو جیوز کو تو تو جیوز کو جھونڈ ان کے مجدیق تو اللہ معاف کر حضرت عیسیٰ کے قاتل ہے حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اس سے پہلے یہ چھوٹے غلیز لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ویسی اٹھا لیا تو نیسٹورین جیکوبین اور جیوز نے بھی ان کو جوائن کیا خسرو پرویز کو یہاں تک کہ چھبیس ہزار جیوز خسرو پرویز کی فوج میں تھے چھبیس ہزار جیوز اینیوی ایرانین نے انٹیوک کو بھی اکوپائے کیا ڈیمیسکس کو بھی کیپچر کر لیا چھ سو تیرہ سانیسوی میں جیروسلم کو بھی کیپچر کر لیا یہاں تک کیپچر کیا خسرو پرویز جو تھا اس نے کرسچنز کا ایک اگیدہ تھا کہ یہ جو کروس ہے جس پہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا اور سولی چڑھایا گیا تھا وہ اپنے وہاں لے گیا پرشیہ میں اور پھر اس نے لیٹر لکھا اس کو یہ ہے ایمپیرر موریس اس نے کہا تکبور دیکھیں تکبور تکبور دیکھیں تکبور لکھا اس ہرکولیز سوٹوپید سرونت ہرکولیز کو کہ تم بہت سٹوپید سرونت ہو میرے یعنی اس کا تکبور کس لیول کا تھا اس نے لیٹر لکھا اینیوی بدین ایر آفتر دس وکری ایرانی آرمی جورڈن پیلیسٹائن اور سینائی پیننزولا اور ایجیپٹ تک پہن ایجیپٹ کو بھی کونکر کر لیا اب یہ ایسا موقع تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یعنی یہ 613 سانیسوی 614 سانیسوی کی بات ہے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کہا مسلم ریجوائس مسلم کیوں ریجوائس کریں گے بھئی ان کی وکٹری پہ کیونکہ مسلمانوں کا بھی ایک وکٹری ملنے والی ہے 9 سے 10 سال میں اور سیم اس سال ملنے والی ہے جس سال یہ رومنس ڈیفیٹ کریں گے پرشن کو اینیوی وہ ڈیفیٹ کیا تھی اسی دوران مائیگریشن ٹو ایبیسینیہ ہوتا ہے اور مشرقین بڑے خوش تھے مشرقین مکہ وہ اس لئے خوش تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں اور رومنس کرسچینیٹی میں تھوڑا سا سیمیلیریٹی یہ بھی حضرت مریم کو مانتے وہ بھی مانتے یہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے وہ بھی ورشپ ہی ہے وہ کہتے تھے وہ فتح پا رہے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چھا جائیں گے کیونکہ ایک طرف سے زورویسٹرین چھا رہے ہیں رومنس میں تو ہم بھی چھا جائیں گے ہم بھی غلبہ پا جائیں رومنس وکٹوریس ہوں گے اور مسلمانوں کو بھی کوئی وکٹری ملے گی نو سے دس سال کے دوران اینیوی چھے سو چوبیس سن اسوی میں ہرکولیس تمام ان علاقوں کو دوبارہ ریکیپچر کر لیتا ہے یعنی ہرکولیس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے اتنی آرمی بھی نہیں اور وہ اتنا تگڑا ہے خسرو پر وید لیکن وہ سب پہ حاوی ہو جاتا اپنے سارے علاقے ریکیپچر کر لیتا ہے جیروسلم ریکیپچر کر لیتا ہے اور چھے سو چوبیس سن اس بھی کو ہی مسلمانوں کو بیٹل آف 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 آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ والی پریڈکشن آج اورینٹلیس کو دورے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اورینٹلیس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اسلام پہ کرٹیسزم کرنے والے جو یورپینز ہیں جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو دیکھ کانٹ ڈینائی دیز ٹھیک ہے نا یہ تو پندرہ سو سال پہلی پریڈکشن ہے اور پوری ہوئی اینیوی چھے سو اٹھائیس سانیسوی میں ہدیبیہ ہوتا ہے اور چھے سو اٹھائیس سانیسوی میں ایکچلی آل آف دی پریشن ایمپائر فالز فالز ان دی سنس کہ تمام کے تمام علاقے ہرکلیس واپس کیپسر کر لے اور چھے سو اٹھائیس سانیسوی میں جو ہدیبیہ ہوتی ہے اس کو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا فتح مبین یعنی کتنی سیمیلیریٹی ہے ایک طرف سے مسلمانوں کو فتح مبین ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ٹوٹلی کرسچن جو ہے وہ چھا جاتے اور امیجن کہ یہ لوگوں نے آپس میں کتنی لڑائی کی ہے لیکن ان دونوں کو خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ مل کے شکست دیتے نابود کیا پندرہ دن خالد بن ولید ان کو مہینے میں میکسیمم پچیس دن میں جو رومنس تھے ہرکلیز جو ہے اس کے اس کے اس کی ٹانگیں کام گئی تھیں جب اس کو پتہ لگا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کی فوج یہاں تک آگئی بلکہ میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ ابو سفیان کے کان میں ہرکلیز نے ایک بات کی تھی کہ جس سے ابو سفیان بھی ہل گئے تھے سارے سوالات پوچھ کے ہرکلیز نے ابو سفیان کے کان میں کہا تھا کہ واللہ اللہ کو مانتا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارا نبی یہاں آئے گا جدر میں کھڑاؤں اور اس کو فتح ہوگی اور یہ لینڈ ہمارے ہاتھ سے جائے گا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے لیکن ماننا ہے کہ نہیں ماننا تو وہ کمیٹی اس کے خلاف ہوگئی کرسچن ظاہر آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محمد صلی اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کرسچینٹی کولیپس ان کی کنگ شپ کولیپس کونسٹینٹینو کولیپس کونسٹینو پول کراس کولیپس چرچ پوپ سارا نظام گیا ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ ہرکلیس اس لیول تک کائل ہو چکا تھا رسول اللہ کے نبی ہونے پر اس کا دل گوائی دیتا تھا اب اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا واللہ عالم میرا تو خیال نہیں کیا لیکن یہ کہ وہ مان چکا تھا دل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ نبی ہیں اسی طرح بہت سے جور تو یہ ہے بیک گراؤن ٹھیک ہے کہ رومینز اور سیسنیڈ ایمپائر ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھے اب بیچ میں اللہ تعالی نے عربی شکست دینی تھی اور یہ اللہ تعالی کی پاور شو کرتا ہے کہ اس ایمپائر آپ کو بتائے کہ پرشینز ہستے تھے اور رومینز ہستے تھے ایراب میں کیونکہ ایراب کی کوئی یونیفائیڈ گورنمنٹ ہی نہیں تھی آج تک ایراب کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا آج تک یونیفائیڈ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کل کے بچے ہمیں مارنے آئے ہیں جب خالد دن ولید کی افواج وہاں گئی پرشاہ میں تو ہس رہے تھے کہتے کل کے بچے آگئے ہم سے فائٹ کرنے لیکن تاریخ اس بات کی قواہ ہے کہ کس طرح سے انہیں شکست ہوئی نہیں تھی کوئی یونیک تہذیب نہیں تھی ٹھیک ہے نا ادھر وائز کیا ہوتا کہ لوگوں کے پاس ایک بہانہ آج کی اور انٹلیس کے پاس کہ یہ کیا بڑی بات ہے کہ ایرابز نے اتنی ترقی کر لی ایرابز سینٹر آف سیویلیزیشن بن گئے اگر ایرابز کا کنیکشن سیویلیزیشن بغداد بیت الحکمہ یہ آپ کو ہسٹری پتا ہونی چاہیے تھوڑی سی ری ویزٹ بھی کرا دیتا ہوں یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ انہو کے بعد امیدز کیم انٹو پاور امیدز کے نائنٹی یر کی حکومت امیدز ٹھیک ہے سکس سکسٹی ون سی ای سے لے کے سیون ففٹی ون سی ای تک رہتے ہیں امیدز کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو آخری ہیں وہ مروان وہ ہیں مروان ٹھری کہتے ہیں ویسے امیر معاویہ کے بعد پھر وہ یزید آ گیا پھر اس کے بعد مروان بن حکم آگئے پھر عبد الملک بن مروان آگئے پھر ولید بن عبد الملک آگئے ٹھیک ہے پھر سلیمان آگئے پھر ایک زبردست کالیف آئے فیفت رائٹیس کالیف جنہیں کہتے ہیں کوئی بتائے گا نام عمر بن عبدالعزیز عباسد صرف ان کی عزت کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز کی بہت آپس میں دشمنی تھی عباسد بنو عباس سے ہیں عباسد 751 CE میں آئے امید نے اصل میں سے لے تقریبا 715 تک خلیفہ رہا دس سال تقریبا ولید بن عبدالملک کے دور میں سپین فتح ہوا تاریخ بن زیاد 712 711 سن اسوی میں سپین کو فتح کرتے ہیں اور 712 سن اسوی میں محمد بن قاسم ملتان تک سن تک پہن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں محمد بن قاسم جو ہیں وہ نیفیو ہیں حجاج بن یوسف کے حجاج was a very very صفاق آپ کہنے کمانڈر تھا جس نے بہت مظالم کیے اس لیول کے مظالم کیے کہ عبداللہ بن زبیر کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا عبداللہ بن ابو بکر کے نواسے حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے تو سوچیں کہ حضرت اصل میں عبداللہ بن زبیر وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے ایز خلیفہ یہ تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزیٹ اس لئے قرار رہا ہوں کہ ایرابز کا کتنا رول ہے اب تک جو انسانی تہذیب کی جو ایچیومنٹس ہیں اس میں ایرابز کا بہت بڑا رول ہے لیکن یہ تھوڑا سی سائیڈ نوٹ پہ میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہسٹری سے پرسپیکٹیو لے سکیں کبھی کبھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت لڑائیاں اس میں آپ کی تو خون خرابہ ہے ہسٹری میں تو کبھی آپ ان کی ہسٹری کھول کر دیکھیں آپ نے دیکھا یہ ٹی وی سیریز میں دکھاتے ہیں اپنی ہسٹری کے کتنا قتل و غارت ہوئی ہے لیکن بڑے دردناک واقعات ہوئے حجاج بن یوسف نے بہت بے دردی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تاکہ عمیت کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو سکے اینیوے پھر حجاج بہت بری طرح تاریخ میں آتا ہے اس کو ڈیتھ ہوئی بہت بری طرح ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی لیکن یہ کہ حجاج کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں یہ جو آپ کو زیر زبر قرآن مجید پر نظر آتا ہے حجاج کی اچیومنٹ حجاج نے یہ کام کیا اللہ نے اس سے بھی کام لینا تھا اللہ نے اس سے کام لیا لیکن سلمان جب پاور میں آیا تو سلمان کی حجاج سے بہت لگتی تھی سلمان ولید بن عبد الملک کے بعد پاور میں آیا سلمان نے ولید کے سارے جو کمانڈرز تھے ان کو مروا دیا بے دردی سے حجاج کو مروایا بہت بری طرح پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو مروایا مروایا یا اتنا برا ٹریٹ کیا اتنا برا ٹریٹ کیا کہ وہ بیچارے غم سہی مر گئے تاریخ بن زیاد جیسے جنرل کو سلمان نے بہت بے دردی کے ساتھ وہاں سے لا کے یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تاریخ بن زیاد جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آتے تھے وہاں کی گلیوں میں بغداد کی غالباً گلیوں میں اور بغداد نہیں میرا خیل جو ان کا سینٹر تھا میرے ذہن سے ابھی نکل گیا بہرحال یعنی اس لیول کی آپ کو مسلمان تاریخ میں چیزیں نظر آئیں گی بٹ اینیوے ہیونگ سیٹ آل دیس ٹھنگز اسائیڈ ایرابز نے دنیا کو کیا دیا یہ آپ سوچیں اور اس سے آپ پرسپیکٹیو لیں کہ یہ ساری کی ساری پاور قرآن کی ہے جو ایرابز نے دنیا کو دیا کیونکہ مورخین لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اسی سال کے اندر ایٹی یئرز کے اندر ایک قوم پوری دنیا آلماس پوری دنیا پر غلوہ پا جاتی ہے ایجپٹ بھی موروکو بھی ایوریتھنگ انڈر مسلم رول ولید بن عبد المالک کے دور میں اسی سال ہوئے سات سو گیارہ بارہ سانیسوی رسول اللہ کے ڈیتھ کے یعنی اسی سال بعد کا واقعہ دوسرا یہ کہ جس لیول پہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا گنانہ شروع کرتا ہوں تو بہرحال امیز نے پولیٹیکلی سٹرونگ کیا اسلامی ایمپائر کو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بہت زیادہ انہوں نے کونکویس کیے سٹرونگ ایڈمینیسٹریٹر عبد الملک بن مروان ایک نام ہے مسلم کرنسی انٹریڈیوز کرنے والا عبد الملک بن مروان اس سے پہلے رومن کرنسی ہوتی تھی پتہ آپ کو ایون مسلم کنٹریز میں رومن سے نجات لی اس نے مسلم کنٹری دینار انٹریڈیوز کیا اس نے عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک بنوایا مسجد اقصہ کا عبد الملک بن مروان نے سڑکیں پکی کرائیں حج تک جو آتی ہیں عبد الملک اور اس کے بعد ولید جو ہے اس نے کونکویس جاری کی فار لینڈز تک کونکویس جاری کی اینیوے اس کے بعد سات سو تقریبا پچپن سے لے کے سات سو اکیہون میں امیدز کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے لیکن یہ کہ عباسدز آ جاتے ہیں تقریبا سات سو پچپن میں they came into پاون عباسدز میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں to name some مامون الرشید کا نام سنے حارون الرشید مامون الرشید منصور ٹھیک ہے نا یہ فیمس نام آپ نے سنے گے متوکل باللہ ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ نے فاتمیڈز کا نام سنا گا جو ایجیفٹس میں آگئے تھے ہششنز کا نام سنا آپ نے اسیسنس کریڈ پتا آپ کو اسیسنس کریڈ گیم جو ہے وہ کہاں سے ہسٹری اٹھائی انہوں نے ہششین سے اٹھائی ہششین جو ہے یہ فاتمیڈز کے اسیسنس تھے سلاہودی نیوبی کو مارنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گروہ کیے تھے اینیوے وہ آگے کی بات ہے بٹ اباسٹ جو ہیں انہوں نے سائنس میں اور تہذیب سیویلیزیشن بنانے میں بہت زیادہ گروہ کیا مسلم ایمپائر کو حارون الرشید کو بہت کریڈٹ جاتا ہے حارون الرشید کے پیرلل عبد الرمان تھری تھا سپین میں وہ عمیت تھا عمیت کی ہسٹری اتنی زیادہ انٹریسٹنگ ہے تھوڑا سا آف ٹاپک ہم چلے گئے سیرہ سے ہٹ کے لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کو یہ والی ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے عبد الرمان الداخل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ نکل کے بھاگ گئے تھے آلدو ان کی پوری فیملی کو اباسٹس نے قتل کر دیا واحد یہ عبد الرحمان بچے تھے جو کہ ولید کے خاندان سے تھے ولید کے شاید پوتے تھے یا نوازے تھے ولید بن عبد الملک عبد الرمان اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو اکی آون سانیسوی کی وعدہ بھاگ کے مروکو چلے گئے چھوٹے بھائی کو بیچ میں قتل کر دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھاگ کے نکل گئے عبد الرحمان نے ایک سنگل ہینڈڈلی اٹھارہ سال کی عمر میں سپین میں جا کے مسلمانوں کو وہاں دوبارہ سے تقریت دی اور دوبارہ سے وہ ایمپائر قائم کیا کیونکہ سات سو گیارہ سانیسوی کے بعد سپین کا ڈاؤن فال شروع ہو رہا تھا سپین پہ فرنچ حملہ کر رہے تھے انہوں نے جا کے فرنچ فورسز کو بھی ڈیفیٹ کیا اور مسلمانوں جو آپس کی لڑائی تھی وہ بھی ختم کرائے اسی لئے ان کو عبد الرحمن ال داخل کہتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے انٹر ہوئے سپین میں اور انہوں نے سپین کو جا کے سنبھالا دیا خیر ان کی اولاد عبد الرحمن ٹو اور پھر ان کی اولاد عبد الرحمن تھری تو حارون رشید کے ٹائم پہ عبد الرحمن تھری جو تھے وہ وہاں سپین میں امیدز کے کنگ تھے ہی نظر آئیں کبھی بھی انہوں نے سپین کو الگ انٹیٹی نہیں شو کیا بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں ہم بھی عباسٹس کے اندر ہیں تو عبد الرحمن تھری جو ہے اس کے دور میں سپین جوال آف دا ورلڈ کہلائے ایک فرنچ نن تھی اس نے وزٹ کیا سپین کو اس دور میں اور اس نے آ کر کتاب لکھی جس میں اس نے سپین کو کہا کہ میں نے جوال آف دا ورلڈ دیکھ لیا اس دور میں جب گورے انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں گٹر ابلے ہوئے ہوتے تھے یعنی کہ نالے بہ رہے ہیں سڑکیں نہیں بنی ہوئی کچھے فرش ہیں کیچڑ ہے نہ کوئی وہاں پہ ترقی ہوئی ہے اور نہ انہیں داند برش کرنے آتے تھے یعنی کوئی صفائی کا خیال نہیں کوئی طہارت نہیں کچھ نہیں ان کی ڈار کیجز تھیں اس دور میں سپین میں پبلک بات سوا کرتے تھے ہمام ہوا کرتے تھے مسلمان صاف سترے رہتے تھے اس دور میں پوری سپین کی گلیاں پکی سڑکوں کی تھی اور لینٹرن اور لائٹس جو ہے وہ چلائی ہوتی تھی یعنی دیئے چلائی ہوتے تھے اور اسی لئے اس عورت نے جب فرنچ نن نے دیکھا اس نے کہا یہ تو جول آف دا برلڈ اور پھر کسر زہرہ کہ تو کیا ہی بات آج بھی آپ کو یہ ڈاکیمنٹری دیکھیں ایک ڈاکیمنٹری میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں اس کا نام ہے When the Moors Ruled سپین Moors جو ہیں یہ Arabs کو کہتے ہیں When the Moors Ruled سپین آپ اس میں کسر زہرہ دیکھیں کسر زہرہ جو ہے یہ عبدرمان تھری کا پیلس تھا مدینہ تو زہرہ اس کی سٹی تھی اور کسر زہرہ اس کا پیلس تھا یعنی آج بھی آپ اس کے گارڈنز دیکھ لیں آج بھی آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس لیول کے مسلمان سائنٹس تھے جنہوں نے اتنی ایکوریسی کے ساتھ سرکچرز بنائے ہوئے ہیں یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہارس شو سرکچر یہ ایک ہارس شو سرکچر بھی ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے جیسے آپ نے بحریہ کی موسک بھی وزٹ کیا تو اس میں وہ کوریڈور بنایا ہوئے تو اس میں یوں آرکس بنائے ہوئے اس ڈاکیمنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ انجینئرز کو لے جاتی ہے اور وہ نے کہتی ہے کہ یہ جو آرکس ہیں یہ اس لیول کے پریسائز ہیں کہ ان میں میجرمنٹ میں تمام آرکس میں یہ جو بنے ہوئے ہیں ایک سنٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہے پتہ نہیں کونسے انسٹرومنٹ تھے ان کے پاس کونسی ذہنت تھی کونسی ماتھمیٹکس انہوں نے لڑائی تھی کہ اس لیول کی ایکو ریسی سے انہوں نے وہ سٹرکچرز بنائے ہوئے تو خیر یہ تھا مسلمانوں کا اس وقت کا حال اور سپین میں ایک سٹی تھی ٹولیڈو یہ شخص جو تھا اب درمان تھری یہ بہت زیادہ پوئیٹری کا شوقین تھا اور بہت زیادہ اس کو کتابوں کا اور یہ ساری چیزوں کا شوق تھا اس نے ٹولیڈو میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لائیوری تھی جس میں تقریباً دس ہزار کے قریب کتابیں تھی کچھ روایتوں میں تو لاکھوں میں نمبر آتا ہے تو خیر ٹولیڈو میں جو لائیوری تھی وہاں گریکس کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی اور ٹرانسلیٹ ہو کر جاتی تھی انگلینڈ گورے آتے تھے پڑھنے کے لئے ٹولیڈو سٹی میں اور گوروں کو کرسچنز آنے نہیں دیتے تھے پڑھنے سے روکتے تھے جو پادری تھے ان کے وہ چھپ چھپ کے آتے تھے اس کے پیرلل بغداد میں اگر آپ آ جائیں سپین کی تو بات ہے بغداد میں آ جائیں تو وہاں ایک یونیورسٹی تھی بیت الحکمہ ہاؤس آو وزڈم یونیورسٹی تھی غزالی وہاں کے جابر ابن حیان وہاں کے گریجوئٹ ہیں مسلمانوں نے کیمسٹری کے رولز الجبرہ کے رولز مسلمانوں نے ابن حیسم کتنا بڑا نام ہے آپٹکس میں ابن حیسم پہلا کیمرہ بنانے والے کیمرہ کے میکنزم دینے والے in the sense ٹھیک ہے ابن حیسم ابن حیسم is the one جو جنہوں نے فلائٹ بھی ایک لی پرشر لگا کے کچھ اس طرح سے بنائے تھے پرشر خیر انہوں نے کوشش کی کے فلائٹ بھی لے کر دیکھیں یعنی آپ سوچیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا اتنی جلدی وہ لوگ جن کو کوئی نالج ہی نہیں تھا جو مطلب کہہ لیں آپس میں لڑنے والے لوگ ان کو کیسے اتنا زیادہ پروڈکٹیو کر دیا کس چیز نے کیا قرآن مجید نے ان کی توجہ اس طرح دلائی تاریخ میں آتا ہے کہ تمام مسلم سائنٹس کسی نہ کسی قرآن کی ورس سے انسپائیڈ ابن سینہ نے دائجیسٹف سسٹم سٹیڈی کیا تھا قرآن مجید کی ورس کو ایک موٹیویشن بنا کے جو ابن بطوتا تھا نام سنا ابن ابن بطوتا اس نے کمپس بنائی تھی اور بیسکلی کمپس بنائی تھی قبلہ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لئے وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سائنس کی تھی نا ساری جستجو اور جو ویسٹ کی سائنس کی جستجو ہے اس میں بہت بنیادی فرق ہے اور یہ مسلمان کو سمجھ نہ چاہیے ویسٹن سائنس جو ہے اس کی بنیاد ہے نگیشن آف گار یہ بات یاد رکھیں نگیشن آف سپیٹچوالیٹ اس کی بنیاد ہی ہے اس کی موٹیویشن ہی مسلمانوں کی جو سائنس کی موٹیویشن تھی وہ تھی ان سرچ آف گار اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جان کتنا فرق ہے اسی لئے جو ان کی سائنس ہے اس میں سول سفر کر رہی آپ کی سوچ ہے ابھی تو وہ حیبتناک چیزیں آئی نہیں سامنے ابھی تو دنیا رونے والی ہے جو ان کا پلان ہے انفرٹیلٹی کس لیول پر بڑھنے والی ہے یوکے میں تو مرد انفرٹائل ہو چکے ہیمینیٹی روئے گی یہ نتائج دیکھ جو یہ کر رہے ہیں بائیو کیمیکل وارز اور یہ جو وائرسز چھوڑے اللہ ماف کرے کیا کیا کر رہے ہیں تباہ کن چیزیں اللہ ماف کرے فتنہ دجال سے پہلے دکٹر اسرار بہت اس پہ وان کیا کرتے تھے اللہ سے ہم آسانی مانگتے لیکن یہ کہ ہیمینیٹی کو رولا رہے ہیں یہ لوگ وارز کیا کیا ہے ان کی سائنس آ جا ویپنز بنا دیئے اٹومک بوم بنا دیا وارز پاور پولیٹیکس ٹھیک ہے نا ساری سائنس اور ٹکنالوجی ڈرونز اور یہ نئے ویپنز آ رہے ہیں نئے نئے آرٹیفیشل اے آئی آ رہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کیا جائے ڈیٹا لیا جائے دنیا دیکھ لیں ان کی سائنس آ جا کے یہ مسلمانوں کی سائنس was actually in the benefit of humanity truly for the benefit of humanity کہ human beings benefit ہو جائے اس لئے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سائنس اب ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے حالانکہ یہ میراس تو مسلمانوں کی تھی تو مسلم یودھ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس طرف بھی آگے آنا ہے اس میں بھی ہمیں قدم بڑھانا ہے لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن وہی ہونی چاہیے جو ان سائنٹیس کی تھی ابن سینہ ٹائپ لوگوں کی کہ basically they were inspired by the quran and they wanted to study the creation of almighty allah یہ ہے بہت بنیادی فرح لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں Arabs نے ساری books translate کی into other languages اور ان سے وہ books translated لیں اس لئے they owe a lot to Muslims they cannot turn down Muslims they cannot say کہ یہ لوگ تو انپڑھ ہیں جاہل ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آج مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ western propaganda یہ ہے آپ لوگوں کے لئے تاریخ امریکہ سے نہیں شروع ہو تاریخ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے رسول اللہ اور وہاں سے مسلمانوں کا اپلیفمنٹ شروع ہو رہی ہے بعد میں ڈاؤن فال آیا یہ ایک ہی خلاصہ ایک سائیڈ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کہ دیکھیں ایراب کے تھو اللہ نے کیا کام لیا اور اگر نبی رومنس کی طرف یا پرشن کی طرف آتا اور وہ تگری سیولیزیشن بن جاتے تو آج اور انٹریس کے پاس ایک بہانہ ہوتا یہ کہنے کہ یہ کیا کمال یہ تو گریکز کی پچھلی چیزیں لے کر آپ لوگ گروم کر گئے لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے بہت سی چیزیں ایرابز نے نئی ایجاد کی بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور بقاعدہ ان کی چیزوں کو آگے لے کر گئے اور بہت کم عرصے میں لے کر گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ ایرابز کی طرف نبی آئے گا اور ایرابز ایک تہذیب قائم کریں گے اور ایرابز ایک سیویلیزیشن بنیں گے ٹھیک ہے یہ ہے بہت یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ بتایا ہے کہ آپ کسی بھی دہریت سے ایتھیس سے یا کسی ایسے بندے سے جو ویس سے بہت انسپائرڈ ہے آپ اسے تاریخ ری وزٹ کرا سکتے اور آپ اسے یہ باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی قرآن کی پاور ہے تو یہ بھی ایک بہت سٹرانگ پوائنٹ ڈیبیٹ کے لئے ٹھیک ہے تو ایرابز نے ایک بہت یونیک سیویلیزیشن بنائی میں بلکہ آپ کو کوٹ بھی بتا دیتا ہوں ویل ڈیورنٹ کا ویل ایلیمنٹس کونسٹیٹوٹیٹ اس نے کہا کہ انسانی جو تہذیب ہے اس کے چار ایلیمنٹس ہیں جب تک وہ چار ایلیمنٹس پورے نہ اس چیز کو ہم سیویلیزیشن نہیں کہہ سکتے بائی دوئے سیویلیزیشن اور کلچر میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا فرق ہے کلچر انپڑھ لوگوں کا بھی ہو سکتا کلچر ایک آئیلنٹ پہ لوگ ننگے رہ رہے ہیں ان کا بھی ہو سکتا کوئی انہیں تمیز نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کا ایک کلچر ہے ان کا ایک مذہب ہے ان کی کچھ روایات ہیں وہ کلچر ہے سیویلیزیشن تھوڑا سا سیکوینشل کلچر ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایک تمیز دارانہ کلچر سیویلیزیشن میں آپ کو بیلڈنگز نظر آتی ہیں آپ کو لینگویج نظر آتی ہے اس جگہ کی آپ کو وہ سیویلیزیشن دوسروں پہ ہاوی ہوتی نظر آتی ہے یعنی سیویلیزیشن میں تھوڑا آپ کہہ لیں کے ترقی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو سیویلیزیشن کے چار ایلیمنٹ ویلڈیورن کہتا ہے نمبر ون پولیٹیکل آرگنیزیشن پولیٹیکل آرگنیزیشن کو ایسے ڈیفائن کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رایہ اور آپ سیم پیچ میں ہیں نمبر ٹو اکنومک پرویزن نہیں آج ہم چائنہ کی بہت مثال دیتے لیکن تھوڑا سا چائنہ کو آپ ایک اور نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ چائنہ میں رچ اور پور کے درمیان گیپ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور چائنہ کے بعد انڈیا میں ہے یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ڈی پی ایک جگہ ہے ان کی ایک سپورٹ بہت زیادہ ہے جیپنیز نے بہت زیادہ ترقی کر لیکن پور آر سفرنگ پور is becoming پور کپیٹلزم ہے یہ تو اس لیے دوسری چیز ہوتی ایکنومک پرویزن کہ آپ کے رچ اور پور میں گیپ نہیں ہے بلکہ you are providing them in such a way کہ وہ economically independent ہے تیسرا ہے پرسوٹ آف knowledge and arts ویل ڈیورنٹ کہتا ہے کہ تہذیب میں آپ کو پرسوٹ نظر آتا ہے ریس نظر آتی ہے کہ لوگ ریس لگا رہے ہیں knowledge اور آرٹس کو حاصل کرنے کے لیے اور چوتھی چیز ہے moral traditions اور will ڈیورنٹ یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے moral traditions ختم ہو جاتے ہیں morally weak nations کون ہوتی ہیں جن کا character بہت weak ہے یعنی جن میں adversary نہیں ہے adversary quotient نہیں ہے یعنی وہ adverse conditions کے لیے تیار نہیں ہے وہ بہت زیادہ آیاشی پسند ہو چکے ہیں آیاش ہو چکے ہیں وہ وہ قوم conquers ہو جاتی اور اس نے کہا ان ساری چیزوں کو جو ایک چیز تگڑا کرتی ہے وہ ہے mental security اور social security اور اس نے تعریف کی مسلمان civilization کی اس نے کہا کہ مسلمانوں نے سب سے جو بڑا کام کیا قرآن مجید نے سب سے بڑا کام کیا شریعہ نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ تھا mental اور social security دینا کیسے شریعہ laws آپ دیکھیں شریعہ laws ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آتا ہے کہ کوئی بھی عورت رات کو بھی نکل جاتی تھی اور زیور پہن کے نکل جاتی تو مجال ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف گندی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا اور economic provision اس level کی تھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا سارے اکنومکلی well provided تھے تو اس نے کہا یہ possible اس لی ہوا کیونکہ مسلمان mentally secure ہو گئے mentally secure ایسے ہو گئے کہ ایک تو ان میں unity قائم ہو گئی آپ اس کی لڑائیاں ختم ہو گئی نفرتیں ختم ہو گئیں قرآن کی پاور سے رسول کی تیچنگ سے توحید کی طاقت سے دوسرا یہ کہ شریعہ law کی وجہ سے ہر بندہ secure تھا mentally اور ہر بندہ socially بھی secure تھا شریعہ law اتنا تگڑا ہے چور کے ہاتھ کٹ دیے جائیں آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں سب secure countries کون سی ہیں UAE zero crime rate UAE کا سعودی number two Arab countries دنیا میں number one security کے حوالے سے کیوں کیونکہ ٹھیک ہے باقی غلطیاں موجود ہیں لیکن آج شریع law implemented ہے تو اس لیے Will Durant کہتا ہے کہ مسلمانوں کو داد دینی چاہیے کہ واقع ہی انہوں نے اتنی تغری civilization قائم کی تھی جس کی وجہ سے ان کی باقی کی growth بہت تیزی سے ہوئی ہے اب آج کی game آپ دیکھیں تو یہ جو first world countries ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیچے کی جو countries ان کو security issues میں involve کیا جائے ان کو اپس میں لڑایا جائے ان کو بس خپایا جائے وارز میں ان کو mentally انسکیور کیا جائے ایک book ہے confessions of an economic hit man ضرور پڑھیں آج کی حالات حضرہ کے حوالے سے تو پاکستان اس وقت جو ہے جس state سے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو book پڑھ کے احساس ہوگا کہ بلکل پاکستان کے ساتھ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے اللہ معاف کرے hit man جو ہوتے ہیں نا economic hit man وہ کچھ agents ہوتے ہیں جن کو specially countries میں launch کیا جاتا ہے third world countries میں کہ ان کو economically ایسا گرا ہو کہ ان کی پشتیں یاد رکھیں anyway اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے پاکستان کو hit کیا گیا ہے تو بہرحال یہ ہے Arabs کی achievement اور یہ ہے Arabs کی تگری civilization ٹھیک ہے this is what I wanted to tell you anyway اور points کیا ہیں کہ Arabs کی طرف ہی وہ نبی کیوں آئے اور ایراب کی طرف نبوت کیوں آئی ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے بڑی important کہ مکہ پہلا گھر تھا جو اللہ کی worship کے لئے قائم کیا گیا اور Prophet ابراہیم اور Prophet اسماعیل ان سے یہ legacy چلی اور ظاہر ہے کہ Prophet ابراہیم کی دعا بھی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے میری ضروریت میں سے ان کے لئے ایک لیڈر متین فرمائی یعنی Arabs کے لئے دعا تھی تو یہ دعا بھی ہے پھر اگلا point بڑا important ہے کہ Arabs میں کچھ ایسی خاص qualities تھی جو رومن اور سیسنیٹس تھی پولیٹکس سے اتنا corrupt ہو چکے تھے کہ جس دنیا میں کو بہتری آ چکی تھی Arabs ابھی تک uncorrupted in the sense تھے کہ they were simple اور ان میں کچھ qualities تھی بریوری and pride they were not cowards آج بھی Arab warriors کے بارے میں بات مشہور ہے میں نے بقاعدہ سنا ہے کہ وہ بہت بہادور ہوتے Arab soldiers کی بات مجاہدین کی بات ہوتی honesty Arabs اتنے honest تھے کہ lying کا جھوٹ کا concept نہیں تھا اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو پتہ ابو سفیان نے کیا کہ ابو سفیان نے کہ اگر ہماری روایت ہوتی جھوٹ بولنا تو میں ہرکولیس کے سامنے جھوٹ بول دیتا لیکن میں بولے نہیں سکتا تھا یعنی ان کے لئے حرام تھا جھوٹ بولنا اب ان کے لئے تو کوئی موٹیویشن نہیں تھی کہ اسلام نے منع کیا لیکن یہ کہ مورل کمپس اتنا ہائی تھا کہ ان میں یہ خرافت تھی ہی نہیں اس لئے حضرت عمر صلی اللہ انہو جیسے لوگ جب دین میں آئے تو وہ مزید پکے ہو گیا حضرت عمر جیسا کردار ایسے نہیں پیدا ہو گیا وہ پیچھے سے ہی اتنے اونس ان کی سینس آف جیس اس لیول کی تھی حضرت عمر صلی اللہ نہو کی پھر سنسیریٹی وید دیر اوات قسم کھا لیتے تھے تو مجال ہے اس کو توڑ دیں یہ عبد المطلب کا بھی واقعہ آپ کے سامنے جب کہا میں نے ایک بیٹے کبھی آپ پڑھئے گا یود what a great horseman ابو بیدہ بن جرہ خالد بن ولید کے بعد مسلم آرمی حضرت عمر نے اگر خالد کو ہٹایا تو انہی کی طرح کا تگڑا بندہ لائے خالد کو ہٹانے کی وجہ تھی رضی اللہ نہو کو کبھی پھر ڈسکس کریں گے ابو ٹارگٹ میں اور وہ ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر تھا تو خیر horsemen یہ بڑے زبردست تھے اس لئے they were ready for جہاد یہ ready تھے بقاعدہ لڑنے کے لئے اور ان کو مشکلات کی بہت عادت تھی آپ دیکھیں عرب بغیر پانی کے کتنا عرصہ ٹرائول کر لیتے اور پرشنز کھپ گئے تھے عرب سے وار کرتے کرتے رومنز کھپ گئے تھے لیکن عرب سولجر نہیں تھکے تھے اور پھر یہاں پر یہ سارے پوائنٹ ہیں کہ عرب کی طرف کیوں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالی دنیا کو ایک مثال دے سکے کہ دیکھو عرب ایک سیولیزیشن بن گی تو تم لوگ جو بھی قرآن کو ایڈاوٹ کرے گا جو بھی قرآن کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کرے گا وہ اس کے ساتھ یہی ہوگا جو عرب کے ساتھ ہوا یعنی اس سے یہی والی عزت ملے گی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ 18 سال کے تھے جب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے ایک ویک بعد ہی وہ سیریا گئے ٹریول کرنے اور راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت آمنہ بکیم ویڈو ایٹ ویڈو ایٹھارہ انیس سال میں حضرت آمنہ جو ہے ویڈو بن گئے یہ ان کے لئے بہت بڑا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے بارہ ربی سب سے فیمس اس لیے ہے کیونکہ بارہ ربی ربی جو ہے ابن عسیحاق کا اپینین ہے ابن عسیحاق جو ہے ابن سیرہ رائٹر ابن بارہ ربی اللہ کی حالانکہ سٹرونگ اپینین جو ہے وہ آٹھ کا ہے ایٹھ کا ہے سیکنڈ کا بھی ہے سیکنڈ ربی اللہ کا بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ کچھ سٹرونگ اپینین ہمیں ملتے ہیں بہت فیمس اپینین ہیں لیکن یہ کہ یہ والا اپینین اس لیے چھا گیا کیونکہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو ایک چیز کئی سالوں سے چلی آرہی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے اصل میں مولد کا بھی جو کنسپٹ ہے رسول اللہ کی برڈے منانے کا کنسپٹ وہ بھی فاطمید نے شروع کیا تھا تیس سے چالیس فیسٹیولز وہ بنائے کرتے تھے اور وہاں سے پھر یہ چیز ایک اکنومک بن گئی اس سے ٹریڈنگ ہوتی تھی بہت زیادہ لوگوں کو کمانے کا ذریعہ ملتا تھا تو جس لائک حج کو جیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا مشرقین نے اس طرح پھر بارہ ربی کو مولد جسے کہتے ہیں برڈی آف رسول اللہ صلی اللہ سلام وہ بھی مسلم معاشرے میں پھر ایک کمائی کا ذریعہ بن گئی اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کے چھے سو سال بعد فاطمی نے پہلی بار بارہ ربی سیلیبریٹ کی اور اس کے بعد یہ مسلم معاشروں خصوصا سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی روایت بن گئی اب دیکھیں ایرب کنٹریز میں ابھی تک نہیں ٹھیک ہے نا ٹرکیش بہت کائل تھے اس کے تو اینیوی یہ تو اختلاف اپنی جگہ کہ بارہ کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے اتھنٹک نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ کی برد کی تو ان کے جو ٹائمنگ ہے رسول اللہ کی برد کی ٹائمنگ وہ ہے ہائی نون یعنی زہر کے قریب کا ٹائم when the sun is brightest تو جس طرح bright sun تھا اس طرح رسول اللہ بھی دنیا کے لئے ایک bright sun ہے اور رسول اللہ نے ہر چیز کو illuminate کیا بلکہ ایک ایخ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ when my mother gave birth to me she saw light emanate from her that cast its light all the way to the city of Basra بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک لائٹ نکل رہی ہے رسول اللہ کی پیدائش کے موقع اس طرف اشارہ تھا کہ یہ جو نبی آرہ ہے یہ شام کو بھی conquer کرے گا اس کی light شام تک جائے گی اور ایسا ہی ہوا شام سیریا سیریا آپ کو پتا ہے شام اس دور کا شام تھا اس میں فلسطین بھی آتا تھا جیروسلم بھی آتا گریٹر شام جسے ہم کہتے ہیں تو وہاں سب سے ادام بھی آئے ہیں وہ بہت holy land اور مسجد اقصہ ہے مسجد اقصہ کی بہت زیادہ ایک فوقیت ہے ساتھوے دن رسول اللہ کو circumcise کیا گیا اور اللہ کے نبی کا نام رکھا گیا محمد اور جب پوچھا گیا عبد المطلب سے کہ آج سے پہلے تو کسی کو یہ بیان کر یہ اللہ کی طرف سے تھا عبد المطلب کے دل میں آیا اور انہوں نے ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ نام محمد رکھا اور ابو لہب نے آپ حیران ہوں گے کہ ابو لہب نے جب اس کی سلیو گرل نے آکے خوش خبری دی کہ آپ کے بھائی کے ہاں عبداللہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے اور عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے تو ابو لہب نے اس سلیو گرل کو فری کر دیا اور حضرت عباس نے خواب دیکھا رسول اللہ کے چچہ نے حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب کو جہنم میں دیکھتے ہیں بہت سخت سزا ہے ظاہر ہے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی ان کا relation ہے تو اس نے کہا صرف ایک فائدہ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا کہ میں نے جس دن اس لونڈی کو آزاد کیا تھا خوش خبری پہ تو اس کے بدلے مجھے کچھ drops of water مل جاتے جہنم اب یہ ظاہر حضرت عباس کا ڈریم ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ رحمت اللہ عالمین جس نے بھی رسول اللہ کو accept کیا جس نے بھی کچھ کیا اللہ کے نبی کے لئے اس کو اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ ظاہر ریلیف دیا کوکلی ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی برت اور اس کے برت کے بعد ارلی چائلڈ ہوت کے کیا دن تھے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کو فوسٹر کیا ظاہر ہے حلیمہ سادیہ نے اور یہ عرب کی روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے سہرہ میں اس کی بہت سی ریزن بیان کی گئی ہیں میں آپ کو quickly بتاتا ہوں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ they wanted the child to be raised in a pure and healthy environment اس time پہ جو child infant mortality تھی وہ بہت high تھی بچوں کی deaths ہو جاتی تھی تو ان کی کوشش تھی ان کو پیور نیچر کے قریب ہے تو وہ بڑے اکل من تھے وہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے گاؤں میں تیسرا یہ کہ یہ جو tribes تھے بنی ساد بن بکر حلیمہ سادیہ اس tribe کی تھی بنی ساد بن بکر کے بارے مشہور تھا کہ ان کی Arabic انتہائی fluent تو اپنے بچوں کو اس لئے بھی بھیجتے تھے کہ وہ عربی میں انتہائی fluent ہو جائیں اور پھر حلیمہ سادیہ کی سٹوری ہم سب کو پتا ہے حلیمہ سادیہ آئیں مکہ میں کوئی بچہ ڈھونڈنے کے لئے جن کو دودھ پلا سکیں ان کے فیملی کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے خامد پور تھے اور وہ بڑا دکھی ہوئیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ کے گھر آئیں انہیں آفر بھی ہوا لیکن اس ٹائم انہوں نے قبول نہیں کیا انہوں کہ یہ تو اورفن ہے تو مشہور تھا کہ اورفن ایک بچہ ہے لیکن اس کو کسی بھی دائیہ نے نہیں لیا کیونکہ انہوں کہ اس کا باپ اب یہ شو کرتا ہے کہ وہ لوگ دل کے اچھے تھے پیسے کا فکر نہیں کی بلکہ انہوں کہ اورفن کو دودھ بلاتے بہرحال انہوں نے اورفن کو دودھ رسول اللہ صلی اللہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ کو انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا اور اس نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ وہ حلیمہ صادیہ کی گود تو وہ ایسے بھاگنے لگ گیا کہ لوگ حران رہ گئے کہ اس میں جان کہاں سے آگی نہ صرف یہ حلیمہ صادیہ نے اپنے گھر کے باہر جو باغات تھے ان میں پھول کھلتے دیکھے ان میں گروت ہوتی دیکھی اور پانی بہتا دیکھا یعنی رزق بھی بڑھ گیا حلیمہ صادیہ کے ہاں تو ظاہر ہے اس سے بہت سے پوائنٹ سخذ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اورفن جو ویژن تھا نا جو سوچ تھی ان کی دوسرا پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ سوچیں جس نبی کی صرف موجودگی سے ایک گھر میں برکت آ جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی تو اس نبی کی تیچنگ جو اڈاپٹ کرے گا اس نبی کا لائف سٹائل جو اڈاپٹ کرے گا تو اس کا گھر کیسا ہو جائے سوچنے کی بات تو اپنے گھر میں جتنی سنہ چیزیں ہیں ان کو لائیں سنہ لائف سٹائل سنہ ڈائیٹ سنت رسول اللہ کی گھر اینٹر ہوتے سلام گھر ایگزٹ ہوتے دعا یہ سنہ ہیں جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں رات سوتے دعائیں برتن ڈھک کے سو وغیرہ وغیرہ جب آپ سنہ پر ریسرچ کرنے جائیں گے اب جو واقعہ آتا ہے بڑا انٹریسٹنگ وہ یہ کہ رسول اللہ سلام جب چار سال کے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جن میں شائمہ ان کی بہن تھی حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی تو کیا دیکھا انہوں نے کہ جبرائیل علیہ سلام آئے اور جبرائیل نے رسول اللہ کو لٹا لیا اور دنیا کی پہلی ہارٹ سرجری ظاہر ہے یہاں سے چیرہ انس بن مالک کہتے کہ ساٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ سلام میں یہاں پر میں نشان لکھا اگر اللہ چاہتے تو یہ نشان ریموو کر دی لیکن وہ نشان موجود تھا ہارٹ سرجری پروپر ظاہر ہے ہارٹ نکالا اس دل کو دھویا اور زمزم سے دھویا اور اس دل میں سے ایک بلیک پورشن نکالا اور اس کو تھرو کر دیا اب علماء کہتے ہیں بلیک پورشن کیا ہوتا ہے دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ابن آدم کا شیطان اسے پرک کرتا شیطان اسے تنگ کرتا ہے وہ بچہ روتا ہے شیطان اس کو آہستہ آہستہ انفلوینس کرتا ہے اور وہ جو شیطان کا انفلوینس ہے نا وہ یہ بلیک سپورٹ ہے ہارٹ میں یعنی جتنا اس کی زندگی میں شیطان کا انفلوینس ہے وہ بہرحال یہ بلیک سپورٹ نکالا گیا رسول اللہ سلی اللہ سلم کا اور شیطان کی انفلوینس سے انہیں بچایا گیا شیطان انفلوینس نہیں کر سکتا ہمارے نبی کو اس سے یہ مس سمجھے گا کہ ان کا بلیک سپورٹ نکال لیا گیا اس لئے وہ اچھے تھے اللہ کے نبی اچھے تھے اور اچھا بن کے دکھایا انہوں نے وہ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ جو انہوں نے کیا اسی لئے اللہ نے انہیں پریز کیا کہ یا نبی آپ تو جو اخلاق ہے آپ کا وہ تو تعریف کے قابل ہے سورہ قلم ہے اس میں اللہ نے کہا تم تو ایک اخلاق پر فائز ہو اللہ جس کے اخلاق کی تعریف کر رہے تو اس کا مطلب وہ بندہ نیچرلی ایسے اخلاق کا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اپنا خلیل اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا تو صحابہ نے حمد کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے اور وہ جو خلیل ہوتا ہے یعنی وہ جو قارین ہوتا ہے وہ نیگٹیبلی انفلوینس کرتا ہے انسان کو اس کی خون کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ کہا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ میرا تابع ہو چکا ہے اب وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کرین کے بارے میں بتا ہے ایک یہ واقعہ دوسرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو میراج کے سفر پر لے جائے گیا تو تب بھی ان کا دل زمزم سے دھویا گیا اس کی ریزن ابن القیم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ دیکھنے جا رہے تھے وہ کوئی عام آدمی برداش نہیں کر سکتا تھا وہ ایسی عجیب وغریب چیزیں تھی کہ عام آدمی نے بیوش ہو جانا تھا ظاہر ہے سپیس ٹریول اور جس سپیڈ پہ اور پھر جو صدرت المنتحہ کو دیکھنا کو آسان بات ہے کتنی عجیب چیز ہے صدرت المنتحہ کلرز چینج کر رہا تھا صدرت المنتحہ اور رسول اللہ نے بتایا بقاعدہ اس کے ایسے کلرز تھے آج تک نہیں دیکھے پھر کیا کیا اللہ کے نبی نے دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ چیخ کے بھاگ گئے کہ انہوں نے شاید کہ کوئی قتل کر رہا ہے شخص رسول اللہ کو حلیمہ سادیہ نے بھی یہی سمجھا واپس آئے تو دیکھتے ہیں رسول اللہ زمین پر پڑے میں اٹھ گئے ان کا فیس پیل تھا لیکن کوئی چیخ چلا نہیں رہے تھے یعنی یہ بہادری شو کرتا ہے لیکن اس کے بعد حلیمہ سادیہ نے کہ اب میں اس بچے کو واپس کر دوں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پتہ نہیں اس کو کوئی مار نہ دیں ان کو نہیں بتا تھا حضرت جبرائیل انہوں کا پتہ نہیں کسی نے اٹیک کیا پھر انہوں نے حضرت محمد کو واپس کر دیا اور اللہ کے نبی اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی کی والدہ چھ سال میں ابوہ ایک جگہ تھی وہاں پر وفات پا جاتی ہیں جب وہ نے یسرب لے جا رہی تھی رشتہ داروں سے ملوانے کیونکہ رسول اللہ کی گریٹ گرینڈ مدر کہاں سے حضرت حاشم کی بیوی یسرب سے اور ان کے خاندان میں سے کون ہیں جہاں اٹھنی رکھتی ہے ابو یوب انساری ٹھیک ہے اللہ کا پلان ہے تو ابوہ ایک بار صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم گھر سے باہر نکلے ہم بھی ساتھ تھے تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ دور کہیں گئے اور ایک قبر کے پاس جا کے اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے نبی کو اتنا نہیں روتے دیکھا اتنا روئے کہ ان کی داڑی تر ہو گئی گیلی ہو گئی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رونے لگ گئے سبحان اللہ صحابہ اللہ کے نبی کو اتنا فالو کرتے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا ہمارے نبی رو رہے ہیں تو وہ بھی رونے لگ اور پھر اللہ کے نبی نے بتایا میری والدہ کی قبر ہے اور وہ اپنی والدہ کو بہت مس کر رہے تھے یعنی آپ ان کا غم چیک کریں اللہ کے شرک کا خطرہ تھا لیکن آپ یہ کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کیونکہ عقیدے سٹرونگ ہو گئے یہاں سے اجازت ہے قبروں کو وزٹ کرنے کی لیکن عورتوں کے لیے منع مردوں کے لیے جائز ہے قبروں کو وزٹ کرنا اپنے ماں باپ کی اور یہ سارا جا سکتے ہیں اسی طرح ایک اور بڑی انٹریسٹنگ واقعہ ہے چوون سال بعد جب رسول اللہ 58 year old تھے battle of hunین میں جب تمام قبائل رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تو بنی یہ جو ہے بنو سعد بن بکر بھی آیا اور بنو سعد بن بکر جب آیا تو ایک خاتون صحابہ کو اونچی اونچی کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے تو صحابہ اتنا حیران ہوئے کہ تیرا کون بھائی ہے اس نے کہا یہ رسول اللہ میرے بھائی ہیں تو یہ شائمہ تھی اور شائمہ نے رسول اللہ کو کہا رسول اللہ نے پوچھا نا کہ آپ شائمہ ہیں تو انہوں نے اتنی مزے کی بات کہ آپ نے مجھے چکی کٹی تھی یہاں وہ ابھی تک نشان میرے موجود ہے تو رسول اللہ مسکر آئے انہوں کا یہ شائمہ ہی ہے آپ دیکھیں کس طرح یہ واقعات ہوں گے کیا وہ سین ہوگا کہ رسول اللہ اپنی فوسٹر سسٹر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر رکھ دی حلیمہ صادیہ کے سامنے اور حلیمہ صادیہ کو وہاں پر بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ اور تاریخ میں آتا ہے کہ حلیمہ صادیہ نے اسلام قبول کیا اور حلیمہ صادیہ بہت روئی رسول ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اپنے بڑوں کو عزت دیں حلیمہ صادیہ مسلمان نہیں تھیں یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نون مسلم کو عزت دینی چاہیے اگر وہ اچھا انسان نون مسلم کو ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے متعم بن عدی کے پر مرا اللہ کے نبی نے جنگ بدن میں کہا کہ اگر متعم زندہ ہوتا اور ان پریزنرز کو کہتا فری میں چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا اتنی عزت کرتے تھے متعم بن عدی کیونکہ متعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کو طائف کے واقعے کے بعد بہت سپورٹ کیا متعم bin عدی ٹھیک ہے نا تو کئی ایسے نون مسلم ہوتے ہیں جو صحیح کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی قسمت میں اسلام نہیں ہوتا تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی عزت کیا تھے ہم ان کو بلکل بھی یہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں یہ واقعات ہیں کچھ اور عبد المطلب کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بڑا زبردست کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی عبد المطلب کو چائلڈ ہود میں کہ عبد المطلب نے ایک تخت سا بنایا ہوا تھا کعبہ کے ساتھ وہ وہاں شیڈ بھی لگایا ہوا تھا وہاں عبد المطلب اثر کے وقت کے بعد بیٹھا کرتے تھے اور عبد المطلب وہاں فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنے لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے پنچائد لگتی تھی اس جو تخت ٹائپ جگہ تھی کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا ایون ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے لیکن ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ سلم جب بہت چھوٹے تھے وہاں آکر بیٹھ گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو ہٹانا شروع کیا تو عبد المطلب نے کہا کہ نہ ہٹاؤ میرا یہ بیٹا یہاں بیٹھ سکتا یعنی عبد المطلب کو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ سے اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ کے چچا نے انہوں نے رسول اللہ کو بھیج دیا اپنا کیمل فائنڈ کرنے کے لئے اپنے لوسٹ کیمل رسول اللہ تب سات آٹ سال کے تھے تو چائل ہوت کے کچھ واقعات آپ کو سنا رہو چائل ہوت میں کچھ واقعات ثابت ہوتے ہیں تو یہ واقعہ ہے اور بھیجا اس لئے تھا کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو یہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو سات آٹھ سال کی عمر کے تھے تو رسول اللہ نہیں آئے بڑا ٹائم ہو گیا عبد المطلب کو آئندہ کے بعد محمد کو میری آنکھوں سے کوئی دور نہیں کر سکتا یعنی اتنی محبت تھی عبد المطلب کو انہوں کہ آج کے بعد یہ بچہ میری نظروں سے دور نہیں ہوگا اینیوی کچھ روایات میں آتا ہے لیکن اتنی کوئی سٹرونگ روایات نہیں ہیں کہ جیوز کو پتا لگ گیا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو بتا نا کہ جو یہ مانگ تھا اس کا نام کیا تھا سیریا کا مانگ تھا جس کے پاس ابو طالب لے کر گئے تھے رسول اللہ کو بچمن میں بہیرہ بہیرہ دہ مانگ شام میں اس نے بھی پہچان لیا تھا رسول اللہ کو جب رسول اللہ غالبا آٹھ نو سال کے تھے یا شاید بارہ سال کے تھے اس نے کہا تھا یہ بچہ نبی ہے تو بہیرہ نے اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا تھا اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں بہیرہ بھی مسلمان ہی تھا ایک اس نے ایک ایک جائیں گی اس کے جو لائٹ ہے وہ بچ جائے گی فائر وغیرہ وغیرہ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ تلاش میں تھے رسول اللہ کو کڈناپ کرنے لیکن یہ کہ یہ کوئی ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ کچھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کڈناپ کر کے ان کو ہم اپنا جیو بنا لیں کیونکہ اس کو ہم پہلے جیو بنا لیں گے اور پھر یہ کہ ہم میں سے آیا یعنی اس لیول کی ان کی وہ تھی لیکن یہ کتنا ایتھنٹک ہے اس کو اتنا ایتھنٹک کنسیڈر نہ کریں تو خیر یہاں پہ آج ہم کلاس کو کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ کا چائل ہوت سٹیڈی کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایراب کی طرف اللہ نے اسلام کیوں بھیجا اور اس میں کتنی اللہ کی حکمت تھی اور اس سے لیسن ٹو لن یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ قرآن جو بھی بندہ اڈاپٹ کرے گا سنہ جو بھی اڈاپٹ کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی اور اللہ دنیا میں انہیں بہت دے گا جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و ابی حمد کاش اللہ 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 تستقفیر اللہ والسلام علیکم و رحمت اللہ برکر